اب ہم خاص طور سے دیکھیں گے حائزہ عورتوں کے مطالق اور نفاس کے اندر یعنی پریگننسی کے بعد جو ڈیلوری ہوتی ہے ڈیلوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے نفاس کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے ان دونوں کے مطالق صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جو نفاس کے حالت میں جو عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھتی ہے اور اس کے مطالق صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا حیز کے حالت میں کہ ہم روزہ کا قضا کریں گے اور نمازوں کا قضا نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے علم والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لیے سہولت رکھی ہے کیا سہولت رکھی ہے کہ حیز کے حالت میں اور نفاس کے حالت میں جو روزہ ہوتے ہیں وہ روزے وہ پورا کریں گی بعد میں بعد کے دنوں میں اور اس کے اندر بھی لیمٹ نہیں ہے کہ فوری طور پر کرنا ہے ساتھ میں ہی کرنا ہے اس میں آسانی ہے پراہ سال ہے آپ کے پاس وقت ہے آپ رکھ لیجئے اس کے اندر اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے اپنی بندیوں کے لیے جو مردوں کے لیے نہیں ہیں کہ مردوں کے لیے ایسا نہیں ہیں کہ مردوں کے لیے کوئی دن آنے والا ہے جب نماز نہیں پڑھوں گے تم چلو ڈسکاؤنٹ ہے تمہارے لیے تو یہ بالکل مردوں کے لیے نہیں ہے یہ مردوں کے لیے ایسے دن نہیں آتے ہیں مردوں کے لیے انہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے ہاں سفر پہ جائیں گے بیمار ہو جائیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے سہولت رکھی ہے لیکن عورتوں کے لیے یہ ایک ایڈیشنل سہولت ہے الحمدللہ اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور اس کے اندر ایک خاص مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ عورتوں کو ایکسیسیو بلیڈنگ ہوتی ہے وقت کے بعد بھی جو ہے اس کا دور ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہیں اس کے تعلق سے جسے استحاضہ کہتے ہیں علماء نے بتایا ہے اور حدیثیں اس تعلق سے واضح موجود ہیں جس سے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ استحاضہ کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ جاری ہے اور وہ روزہ مکمل ہوتا ہے اگر irregular bleeding ہے جو excessive ہے جو وقت کے بعد بھی ہے یعنی cleanliness پاکی کے دور میں بھی ہو رہی ہے تو جو medical problem ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتی ہیں وہ ان کا روزہ اس وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا باقی عورتوں کا کیا معاملہ ہے ہے اس کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ مان لیجئے افطار کے صرف پانچ منٹ پہلے بھی ہیز آ جائے دو منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں آ جائے دن میں کسی بھی وقت آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ روزہ بعد میں جا کر قضا کر رہا ہوگا